امید کرتی ہوں آپ حریت سے ہوں گی اور اردو کی ڈائری اچھے طریقے سے یاد کر رہی ہوں گی تو آج بھی آپ لوگ کی جو اردو کی ڈائری ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں لیکچر نمبر تیرہ سوموار کی آپ لوگ کی ڈائری ہے دن جو تاریخ ہے تیرہ جلوئی سن دو ہزار بیس مضمون اردو جماعت دہم اور انوان ہے آج آپ لوگ کا غزل نمبر ایک تو غزل نمبر ایک کی طرف آتے ہیں اچھا جی تدریسی مقاصد آج آتے ہیں غزل نمبر ایک کے غزل نمبر ایک کے جو شاعر کا نام ہے وہ حضرت محانی ہے تو آپ لوگ کو ان کی اسلوبے بھی آن سے وقفیت دلائے جائے گی آپ کو غزل کے بارے میں بتایا جائے گا کہ غزل کی حیرت کے بارے میں بتایا جائے گا اور غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے آخری مقتہ کہلاتا ہے غزل میں کافیہ ردیف تشبیح استعالہ جسی اضطلاحات جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں اور آپ کو حضرت محانی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ وہ جو ازادی تھی تحریک کی ازادی اس کے بھی کارکن تھے اور اسی وجہ سے وہ رسالہ لکھتے تھے اردو مولا تو حکومت نے ان پر یہ الزام لگایا کہ جو ہیں وہ باغی ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے ان کا جو رسالہ ہے اردو مولا کی وجہ سے ان کو قید بامشکت بھی جو ہے وہ گزارنی پڑی اور ان کو کئی سال تک وہ قید میں بھی رکھے اور کہتے بامشکت کرتے رہے اچھا جی خسرت محانی کے تعریف پر آ جاتے ہیں خسرت محانی کا اصل نام سید فضل الخسن اور خسرت تخلص تھا آپ یوپی کے قصب محان میں پیدا ہوئے اور اسی نصب محان میں پیدا ہوئے تھے تو اسی نصبت سے محانی کہلائے تو آپ نے علیگر کالج سے بیئے کیا امیو کالج علیگر سے بیئے کیا اور کچھ عرصہ عدبی رسالہ اردو مولا نکالتے رہے میں نے آگے بھی آپ کو بتا دیا کہ حکومت نے کہا کہ یہ جن سے ہیں وہ یہ باغیانہ تحریریں لکھتے ہیں تو حکومت نے ان کو جو ہے وہ قید میں ڈال دیا اور انہیں قیدوبند کی جو سعوبتیں ہیں انہوں نے برداشت کی اور اس دمانے میں جو قید بامشکت ہے وہ بہت زیادہ سخت اور تکلیفتہ ہوتی تھی روزانہ ایک مند گیہون دستی یعنی کہ خات سے وہ چکی پر پیستے تھے اور اس کے بعد وہ مجلسے قانون ساز کے رکن بھی منتخب ہوئے قیام پاکستان کے بعد بھی وہ بارت میں ہی مقیم رہے اور بارتی پارلیمنٹ میں ہمیشہ کلمہ حق بلند کرتے رہے تو شاعری جنسی تھی اس کے وجہ سے ان کو رئیس المتغزلین کا لقب بھی دیا گیا تو آپ جنسے ہیں آپ کی کچھ جو تصنیف ہیں ان میں دیوان غالب آ جاتا ہے مشاخدات زندہ آ جاتا ہے قلیات حسرت مہانی اور انتخاب اردو مولا بھی آ جاتا ہے تو اب آج آتے ہیں غزل نمبر ایک کی تشریح کی طرف غزل نمبر ایک کی تشریح میں سب سے جو پہلا شیر ہے مسئیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے تیری عارضو رہنما ہو گئی ہے یہ شیر حسرت مہانی کے لکھے گئی غزل سے لیا گیا ہے انہیں رئیس المتغزلین کا لقب بھی ملا میں نے آگیا آپ لوگ کو بتایا تو اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ مجھ پر آنے والی ہر مسئیبت اب میرے لئے مسئیبت نہیں رہی میں اس مسئیبت سے بھی خوشیوں کا رز کشید کر لیتا ہوں تو اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ جب کوئی کام مسلسل کیا جائے تو انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر اس کو اس کام میں لطف آنے لگتا ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ میری زندگی میں بھی اتنے زیادہ مشکلات آئی ہیں اتنی مسئیبتیں آئیں ہیں کہ اب ان مسئیبتوں میں ہی جو ہے وہ میرا دل لگ گیا ہے کیونکہ مجھ پتا ہے کہ ایک دن میری زندگی جنسی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور میں اللہ تعالیٰ سے جو ملنے کی میری آرزو ہے وہ پوری ہو جائے گی دوسرا شیر یہ وہ راستہ ہے دیارے وفا کا جہاں بعد سرسر سباہ ہو گئی ہے تو اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر انسان کی جو منزل ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہو تو اس راستے میں جتنی بھی مسئیبتیں آتی ہیں وہ انسان کو مسئیبتیں نہیں لگتی بلکہ وہ شوق اور لگن سے اپنی منزل کی طرف جاتا ہے تو اس شیر میں شاعر کہنے کی ایک یہ میں مراد ہو سکتی ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کی ایک ہی صورت ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے میری زندگی کے دن ختم ہو جائیں اور میں اللہ تعالیٰ سے مل ہوں کیونکہ یہ زندگی تکلیفوں سے بری ہے اور میری زندگی بھی چند روز کی ہی رہ گئی ہے تو یہ جو مجھے اپنی جو زندگی ہے یہ تیز آندھی بھی مجھے اپنی زندگی میں جو مسئیبتیں ہیں وہ بھی یہ مسئیبتیں نہیں لگ رہی اب میرے لئے ان میں بھی خوشی کا باعث ہیں کیوں ہیں کیونکہ میں ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لوں گا میں ایک دن اپنے محبوب کے پاس پہن جاؤں گا تو اس راستے میں جو تیز آندھی ہے وہ بھی مجھے صبح کی چھڑی خواج جیسے معلوم ہو رہی ہے شیر نمبر تین میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گناہ گار ہوں ایک ہطا ہو گئی ہے تو یہ جو شیر ہے اس میں شاعر نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے والے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو انہیں جنت میں بیش دیا اور کہا جو چیز چاہو یہاں سے کھاؤ لیکن حبردار ایک درخت کے قریب بھی مت جانا لیکن حضرت آدم کو شیطان نے ورگ لیا اور انہوں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا تو اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی پداش میں ان کو جنت سے نکلنا پڑا انہیں زمین پر بیش دیا شاعر کہتا ہے کہ میں بھی یعنی آدم علیہ السلام آدم یعنی کہ میں یعنی آدم اللہ تعالیٰ کے دربار کا بشرا ہوا وہ اپنے آپ کو تشبیح دے رہے ہیں کہ مجھ سے بھی یہ گلتی ہو گئی ہے یعنی میں نے منع کیے گئے درخت کا پھل کھا لیا جس کے وجہ سے آدم گدہگار پان گیا تھا تو مجھ سے بھی گلتی ہو گئی ہے پھر انہوں نے اس گلتی کی تلافی کر کے اپنے حقیقی مقام تک وہ پہنچ گئے تھے تو شاعر کہتا ہے کہ میں اس گلتی کی تلافی کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر چال کر اسی مقام پر پہنچنا چاہتا ہوں وہی میرا اصل مقام ہے شعر نمبر چار تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوک میں کیا سے کیا ہو گئی ہے تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے بنایا وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھے اور اللہ تعالیٰ کو جانے تو شاعر کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کی قدر و قیمت کو سمجھ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بشمار نعمتیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے کیونکہ وہ میرا خالق ہے تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں اور میرے دل میں بھی یہی خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملوں تو اس شعر میں میں ہر دم یہی آرزو کرتا ہوں کہ مجھے رب تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے تو شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شوق میں جو ہے وہ مجھے دنیا سے بیگانہ کر دیا ہے اور میں ہر وقت عشق حقیقی میں جو ہے وہ رہتا ہوں اور میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہوں اس وجہ سے میری دنیا جو ہے وہ بدل گئی ہے اچھا جی آخری شعر پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی خسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے اچھا جی اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ ہی جائیں گے کیونکہ ہمارے سفر کی ابتدا ہو گئی ہے ہم نے اپنا سفر شروع کر لیا ہے تو اس شعر میں حسرت مہانی انسانی زندگی کا ایک فلسفہ پیش کر رہے ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ جون جو وہ آکے جاتا ہے اس کے زندگی کے دن کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آخر وہ موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو موت پر حق ہے موت آنی ہی آنی ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالی سے واپسی کا وعدہ کیا ہوا ہے اور پتائش کے ساتھ ہی یہ وقت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کم ہوتے ہوتے آخر ایک دن یہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور زندگی کا جو سفر ہے وہ تمام ہو جاتا ہے اچھا جی یہ آپ لوگ کی آج کی جو غزل ہے اس کی تشریح تھی اچھا سوئرنٹس آپ آجاتے ہیں اس غزل کی مشک پر تو سب سے پہلا کوش رہنا ہے سوال ہے شاعر کے ہاں مسئیبت کے راخت فضاء ہونے کی وجہ کیا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے دلالاللہ سے ملنے کی تمنہ ہے تو اس راستے میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ پیش آئیں مجھے اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو اس وجہ سے شاعر کو دنیاوی مسئیبتیں راخت فضاء معلوم ہوتی ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک دن اس کی خواہش پوری ہو جائے گی اور یہ زندگی ختم ہو جائے گی کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے محبوب کے درد کی طرف جانے والے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے شائر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے کیوں کیونکہ شائر نے اپنے سفر کا آغاز کر لیا ہے جیسے ہی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی جو ہے وہ سفر کی ابتدا ہو جاتی ہے اور اس سفر کی جو انتہا ہے وہ آخرت کی جو ہے وہ زندگی پر ہوتی ہے اور جس پر ہر ایک نے پہنچنا ہے اس لیے شائر اس منزل پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے اچھا جی تراغیب کا مفہوم ہے راحت فضاء خوشی کو برہانا درماندہ کافرے سے بچھڑا ہوا انتہا آخری حد سرسر تیز آندھی بارگائے اتا کرنے والے کا دربار مراد اللہ تعالی تو مطلع میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کے معنی تلو ہونے کی جگہ اور اسطلاع میں غزل یا قصیدے کے پہلے شیر کو مطلع کہتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم کافی ہیں یعنی کہ جو پہلا شیر ہے اس کے دونوں مصرے ہم کافیہ یا ہم ردیب ہوں اور اس کے بعد مکتہ غزل کے آخری شیر کو جس میں شائر اپنا تحلص استعمال کرتا ہے مکتہ کہتے ہیں اگر تحلص موجود نہ ہو تو وہ شیر مکتہ نہیں ہوگا بلکہ آخری شیر ہوگا مثال ہے ایک مکتہ کی وقت اچھا بھی آئے گا ناصر وقت اچھا بھی آئے گا ناصر غم نہ کر زنگی پڑی ہے ابھی تو اس میں جو ناصر ہے وہ تحلص ہے اچھا جی اب آپ لوگ کے جو ایم سی کیوز ہیں پہلے کا ہے کون سے چیز راحت فضاء ہو گئی ہے مسئیبت شائر نے کس چیز کو رخ نمات ہے رایا ہے محبوب کی تمنہ کو کون سا راستہ ہے جہاں بعد سرسر سباہ ہو گئی ہے دیارے وفا کا انتہا تک پہنچنے کی شرط کیا ہے ابتدا کرنا تو آپ لوگ کو یہ میں نے ایم سی کیوز جو آپ لوگ کے آنسر ہیں اس کے بھی بتا دی ہیں اس کے بعد پہلی جو خالی جگہ ہے اس میں آرزو دوسری میں غیر اور تیسری میں آرٹ یہ آپ لوگ کی ساری جو ہے وہ مشک تھی جو میں نے آپ لوگ کو ساری حل کروا دی ہے تو یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یہ یاد کرنی ہے اور اپنی کتابوں پر حل کر لیں دیاری کی طرف آجاتے ہیں آپ لوگوں نے غزل نمبر ایک مکمل یاد کر کے اس کا شائر کا تعروف اور تشریحات مشک اور یاد کر کے لکھنی ہے سیکچر کا اختتام دعا پر کر لیتے ہیں سبحانک اللہم وابی حمدی کاش ورم اللہ لا خوال اللہ انتا استغفیر کا واتوبو علیک اللہ حافظ